اسلام علیکم ویورٹ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک میگا مرڈنگ آفر یہ میگا مرڈنگ آفر کیا ہے کہ گوادر کمرشل زون میں اور سی پیک ویر آوزز میں ہم مرڈنگ کر رہے ہیں پاکستان میں کہیں بھی آپ کے پاس ایسٹ ہو کہیں بھی کوئی پروپرٹی ہو کہیں بھی گاڑی ہو وہ ساری چیزیں ہم اپنے پروجیکٹ میں مرڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ اپورچنٹی کراچی سے لے کے خیبر تک موجود ہے کراچی اسلام آباد لاہور پرشاور کوئیٹا کہیں بھی آپ کے پاس پروپرٹی ہے کہیں بھی آپ کے پاس گاڑی ہے وہ آپ ہمارے پاس لے کے آئے ہیں ہماری ٹیم اس کو ایوالویٹ کرے گی اور اس کی ایوالویشن کے بعد اس کو ہم اپنے پروجیکٹس وادر کمرشل زون اور سی پیک ویر آوزز کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم مرڈ کر دیں گے اس میگا آفر سے اس میگا مرڈنگ آفر سے آپ ضرور پائدہ اٹھائیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں شکریہ اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے تشام جنجوہ ویورز آج کی ویڈیو بھی بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے جیسے کہ آپ لوگو نے میرے چینل پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں پروپرٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کر آتا ہوں علی بھائی کے داؤن سے تو آج کی ویڈیو میں ہم علی بھائی سے جانیں گے اس وقت گوادر میں کیا اپ ڈیٹس چل رہی ہیں اور ان کے پروجیکٹ پر کیا اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں تو وہ سب بھی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو میرے ساتھ آج موجود ہیں علی بھائی ان سے میں آپ کی بات بھی کرواؤں گا اور ان کے پروجیکٹس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس وہ آپ کے ساتھ تم شیئر کریں گے تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اسلام علی بھائی فائرکم اسلام علی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ علی بھائی آج ہماری ویورز کو بتائیں کہ کیا اپ ڈیٹ چل رہی ہے گوادر کی آپ کے پروجیکٹس کی گوادر کمرشل زون کے آج میں آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر میں اس وقت جو لیٹس ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ائرپورٹ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کی بیلڈنگ ڈراؤن سے باہر نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری اپریٹ یہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا ایسٹ بے ایکسپریس وی کا جو کہ انیس کلومیٹر کی روڈ ہے جو کہ پورٹ سے لے کے کوشتل ہائی وی کو کنیکٹ کرتی ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ اس سال انشاءاللہ کسی بھی ٹائم پہ اس کا افتتاح ہو جائے گا جیسے ہی افتتاح ہوتا ہے اس کی اناگریشن ہو جاتی ہے تو پورٹ سے جو کمرشل ایکٹویٹی ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہی ائرپورٹ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ائرپورٹ پہ بھی ٹرافک شروع ہو جائے گی اور کارگو کی ہنڈلنگ شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو ٹریڈ اپورٹنٹیز ہیں وہ بڑھ جائیں گی زمینوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اور زیادہ بوسٹ کریں گی اور جو معاشی استحقام ہے جو معاشی خوشحالی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں نظر آگی گوادر میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پورٹس پہ کیا اپڈیٹ ہو چکی ہے ہمارے پورٹس کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بھی پبلش کرتے رہتے ہیں میں آپ کے ویور سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے پیجز کو لائک کریں جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں گوادر کمرشل زون کے نام سے سی پیک ویر آوزز کے نام سے اس کو لائک کریں تاکہ جو لیٹس ڈیولپنٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے ابھی اس وقت آپ کے ویورز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے مسجد کمپلیٹ کر لی ہے وہ مسجد ہم نے اس لیے کمپلیٹ کی ہے کیونکہ جیسے ہی جو وہاں پہ مسافر ہیں جو راستے میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ان کے لیے نماز کی جگہ ہونی چاہیے تو مسجد ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سائٹ آفس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے گیٹ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا 50% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اپنے پورے پروجیکٹ کو ایک گرین پروجیکٹ کی طرف لے کے جائیں جس کے لیے ہم نے ایک پلانٹیشن ڈرائیو بھی سٹارٹ کی ہے اپنے پروجیکٹ پہ جو کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پبلش بھی کی ہے آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ جائیں گے تو آپ کو وہ پلانٹیشن ڈرائیو نظر آئے گی ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سال جو مکران کوسٹل آئیوے کے ساتھ کے پلوٹس ہیں ان کو پسشن دیا جائے تاکہ وہ اپنی تاکہ وہ اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکے اور کنسٹرکشن ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی خوشحالی وہاں پہ نظر آئے گی اچھو دولیمی جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مرجنگ ایک آپ نے آفر لے کر آئے تو وہ کیا ابھی تک آویلیبل ہے اگر کچھ مرج کروانا چاہے آپ کی پروپرٹی کے ساتھ اس دفعہ میں آپ کے ویورز کے لیے ایک میگا مرجنگ اپوچنیٹی ایک میگا مرجنگ آفر لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ویورز کے پاس کسی بھی پاکستانی بھائی کے پاس کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی شہر میں کہیں بھی کوئی بھی پروپرٹی ہو کراچی میں ہو لہور میں ہو اسلام آباد میں ہو پشاور میں ہو کوئٹہ میں ہو کہیں بھی آپ کے پاس پروپرٹی ہے وہ آپ ہمارے پروجیکٹ میں مرج کروا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی asset ہو وہ آپ merge کروا سکتے ہیں آپ اپنی گاڑی merge کروا سکتے ہیں آپ اپنے کوئی plot merge کروا سکتے ہیں آپ اپنی file merge کروا سکتے ہیں یہ ایک mega merging opportunity ہے جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ آپ کو آپ کے ویورز کو پورے پاکستان کو اور پاکستانی بھائی جتنے بھی overseas رہ رہے ہیں ہمارے ان کو بھی ایک opportunity ہے کہ وہ اپنی property merge کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے تو یہ ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کی property stuck ہے آپ کا کوئی بھی asset stuck ہے تو ہمارے پاس لے کے آئیں ہماری evaluation team اس کو evaluate کرے گی اور ہم اپنے project میں اس کو merge کر رہے ہیں تو یہ ایک mega offer ہے جس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آج کی تاریخ میں اس سے بڑی offer میں نے نہیں دیکھی جو ہم offer کر رہے ہیں میں نے بھی نہیں سنی ایسی تو علی بھئی offer تو بہت اچھی ہے اس کی مزید details ہمیں بتائیں آج اس کی مزید details اچھا بھئی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہوتی ہے میں example کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی گاڑی ہوتی ہے آپ ہمارے پاس evaluation کے لیے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے project میں merge کر دیں تو ہم بالکل کر لیں گے لیکن اس کی verification کے بعد اس کی ownership کی verification کی جائے گی اس کی market valuation نکالی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس market valuation سے اوپر ہی ہم آپ کو merging offer کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک property کی بات ہے آپ اسلام آباد کی کوئی property ہے یا لہور کی property ہے آپ وہ لے کے آتے ہو کوئی file لے کے آتے ہو تو condition یہ ہے کہ وہ file genuine ہونی چاہیے وہ project genuine ہونی چاہیے وہ project کی اس project کی NOC ہونی چاہیے اور آپ authentic مالک ہونے چاہیے یا آپ کے پاس کوئی power of attorney ہو یا مالک سے آپ کے کوئی وراثت میں ملی ہو وہ چیزیں acceptable ہیں لیکن بالکل ہی اگر کوئی قبضے والی زمین ہے یا کوئی abandoned project ہے جس کی NOC نہیں ہوئی ہوئی اور legal status اس کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ properties definitely ہم accept نہیں کریں گے کیونکہ ہم ہمارا اپنا جو project ہے وہ بھی بالکل authentic ہے اور GDA سے approved ہے اور تمام اداروں سے approved ہے بہترین location پہ ہے اور ہم یہی expect کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو فائدہ ہو ہم سے فائدہ ہو ہماری چیزوں سے فائدہ ہو اور کل کو اگر ان کو فائدہ ہوگا تو definitely ہمیں خوشی ہوگی اچھا لی بھئی یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے سیاسی اور معاشی حالات چل رہے ہیں پاکستان ملک کے تو جو ہمارے ورسیز بھائی ہیں وہ کس طریقے سے contribute کر سکتے ہیں میں یہ کہوں گا اچھا شام بھائی کہ اور سیز پاکستانی جو ہے وہ ہمارا ایک اساسہ ہے وہ ہمارا ایک قیمتی اساسہ ہے میں in fact یہ کہوں گا اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انہا اس وقت جو سیاسی حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں اس حوالے سے میں تمام ورسیز پاکستانی سے اپیل کروں گا کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسمنٹس کریں زیادہ سے زیادہ اپنے وطن کو سپورٹ کریں تاکہ جو فورن ریزروز ہیں وہ اوپر ہو ہمارے اور اس کی وجہ سے جو ہماری ایک ایکانومی ہے وہ بہت برے حالات میں ہیں اور اس کی وجہ سے جو جیسے ہی انویسمنٹس زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو معاشی استحکام ہمارے ملک میں آئے گا اور معاشی خوشحالی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی قوم کو خوش رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ معاشی استحکام ہو اور اوورسیز پاکستانی کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی اپورچنٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے بعد یہ ایک دوسرا شہر ہے جس کا ماسٹر پلان تیار ہے پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں پہلا جو ماسٹر پلان تیار ہوا وہ تھا اسلام آباد کا اور جو دوسرا ماسٹر پلان کے تحت شہر بننے جا رہا ہے وہ ہے گوادر میں تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان میں انویسمنٹ کریں گوادر میں انویسمنٹ کریں تاکہ جو پورٹ سٹی کا خواب ہے وہ ہمارے قوم کا پورا ہو اور جو معاشی خوشحالی کی طرف ہمارا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائی جائے اور اس کو اچیف کیا جائے شکریہ چھیک ہے لیو بہت شکریہ اچھا لیو بھئی اس کے لیے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے ایک آفر انوز کی ہمارے چینل پر اور میگا مرجنگ آفر میگا مرجنگ آفر تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جو الگ الگ شہر سے جس طرح کراچی اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹا کی جو پروپرٹی ویلیو ہے اور گوادر کی جو پروپرٹی ویلیو ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے پانچ سال میں دس سال میں آپ کہاں پر دیکھتے ہیں گوادر کو دیکھیں گوادر کو دیکھیں گوادر کو آلیڈی گورنمنٹ آ پاکستان نے ایک بگ سٹی کا درجہ دے دیا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور جب بگ سٹی کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہاں کے جو انفرسٹرکچر ہے وہاں کے جو چیزیں ہیں جو فیسلیٹیز ہیں گورنمنٹ کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ اسی حساب سے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈی میں جو دوسرے شہر ہے اور گوادر کا مقابلہ اس لیے موازنہ اگر کیا جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی بڑے شہر کا موازنہ کیا جائے جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کے توسط سے ویورز کو بتایا تھا کہ تین چیزوں کو آپ بالکل ذہن نشین کر لیں نمبر ون آپ پروپٹی کی لوکیشن دیکھیں نمبر ٹو اس کی ڈوکیمنٹیشن دیکھیں اور نمبر ٹری اس کا ڈیویلپر دیکھیں اگر یہ تین چیزیں آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو بے ججگ فوری طور پر آپ انویسمنٹ کر لیں اور ڈفع نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور جیسے بہتر کیا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت افضل لگا ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں گوادر اپ ڈیٹس کے حوالے سے تو آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے اس کی کچھ پارٹس